موسیقی 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 دھماکوں کے مجرموں کو رخ نے پارنمان بنایا ہمارے نبی نے فرمایا ہے کہ جس نے اپنی لڑکیوں کو صحیح تعلیم و تربیت دی انہیں جنت کی بشارت ہے تو تعلیم حاصل کرنا صرف نوکریوں کے لیے نہیں ہے بلکہ سماج مانچرے کی فلا بہبودی کے لیے ہے اس لیے کہ ایک جاہل اور پڑھے لکے میں ہمیشہ فرق ہوتا ہے کیونکہ علم حاصل کرنا ایک دینی فریضہ ہے اسی طرح جیسے ہم پردہ ضروری ہمتے ہیں اگر اپنے فرائض سے سمجھتا کر تعلیم بھی حاصل کریں گے تو دنیا آخرت کے لیے گھٹے کا سعودہ ہو سکتا ہے لیازہ ہجاب کا معاملہ ہو یا پھر معاشرے میں نوجوانوں کے نشے کا معاملہ ہو اس پر سماج کی ذمہ داران کو بڑھ چڑھ کر حصہ لینا ہوگا کیونکہ اب وقت بہت کم ہے فتنے ایک کے بعد ایک رونما ہو رہے ہیں منافق مخبیر ہر دور میں رہیں اور رہیں گے اپنے ذاتی مفاد کے لیے قوم کا سعودہ کرنے والے فرض رہنما آپ کو ہر غلی محلے میں ملیں گے ملت کا نقصان بھی کرنے والے رہیں گے لیکن کبھی بھی کامیاب یہ لوگ نہیں ہو سکتے کیونکہ اللہ کے ذات مظلوموں کے ساتھ ہوتی ہے ظالموں کے ساتھ نہیں ہاں وقتی طور پر کامیاب نظر آئیں گے اپنے ذاتی مفاد کے لیے کبھی سیاسی لیڈر سیاسی پارٹی یا پھر کسی پولیس افسر کے سامنے فلا شخص کو پریشان کرنے کی بھی بات کہہ کر وقتی پریشانی کا سبب ضرور بن سکتے لیکن جب آسمانوالے کا فیصلہ آتا ہے تو زلط کی موت تک نظیب نہیں ہوتی لہٰذا معاشرے کی تمام برائیوں کا محض تذکرہ کرنے سے بہتر غروں سے نکر کر سبیدانک دائرے میں اپنا حق پوچھنے کی کوشش کریں اگر قیر قانونی طور پر یہ عدالت کا فیصلہ کچھ ہے اور فرقہ پروست کے دباؤں میں کچھ اور طریقے سے مسلم لڑکیوں کو حراسہ کیا جا رہا ہے تو مقدمے دائر کریں کیونکہ سوال پوچھنا اور ان پر مقدمے دائر کرنا ذمہ داری ہے دیکھا یہ جا رہا ہے کہ محض کالیش کی طلباؤں کو ہی لڑتے بحض کرتی دیکھا جا رہا ہے لیکن بڑے لیڈر یا ذمہ دار کہیں پر نظر نہیں آ رہے جن کے گھر کی بیٹیاں ہیں وہی والدیں نظر آ رہے خرکار پر دباؤں بنانے کی کوشش کریں ورنہ سے ایسے رہنما اور مذہبی رہنماوں کے خاموشی بہت کچھ بیان کرتی ہے جو قومی سطح پر نقصان دے ہیں اور اس کی قیمت تمام آشری کو چکا نہیں پڑ سکتی ہے نیو گاندی نگر میں ترواروں کے ساتھ قیح باغوان پر حملہ کیا گیا ہے جس میں قیح باغوان شدید زخمی ہوا ہے نیو گاندی نگر میں کچھ نہ کچھ وارداتیں ہوتی ہیں نشاہ گاندی کی بڑھتی وارداتوں سے یہاں والدین بھی پریشان نظر آ رہے کہ باغوان پر حملہ بھی اسی پس منظر میں کہا جا رہا ہے بڑھتی وارداتوں کے مد نظر انتظامیاں بھی اس پر نظریں رکھی ہوئی ہے ایسا آلہ افسران نے اتحاد نیوز کو بتایا اور جو بھی اس کے پیچھے ہے اس پر کاروائی ہوگی ایسا بھی کہا گیا بینگلوری ویدان سعود میں سیشن ہنگامے کے درمیان ہی جاری ہے اشور اپا نے بھگوہ پرچم لال خیلے پر فیران کی بات کو لے کر اشور اپا کے بیان پر کاروائی کے مانگ کرتے ہوئے دن رات احتجاج کیا گیا ترنگا پرچم کی جگہ بھگوہ پرچم لائران کی بات کرنا دیشوی رو دی ہے اور اس بیان پر جان بوچ کر بھاجپا کی جانب سے خاموش اختیار کی جاری ہے مطلب ایک چھپا ایجنڈا اس کے ذریعے سے ظاہر ہو چکا ہے اور ابھی اس پر کاروائی ضروری ہے ست سدرہ میاں نکا ہے انہوں نے کہا کہ شرپا مہد ایک مہرہ ہے اس کے پیچھے آر ایسس ہے پہلے سے آر ایسس دیش مخالف کاروائی میں ملووث ہونے کی بھی بات کہی گئی لہذا بیان مذہبت کے قابل ہے اور دیشوی رو دی ہے فوری طور پر کاروائی کی مانگ سابق وزیرانہ سدرہ میاں نے کی ہے آج کا سگلی میں خطیبی آزام فانڈیشن کی جانب سے مفت میڈیکل کیاپ کا اتمام کیا گیا تھا جس میں کولیسٹرال، ہیموگلبین، بی پی، شگر، تھائیروڈ کے ساتھ دیگر امراض کا چیک اپ مفت میں کیا گیا اس وقت بلغام شہر کے معروف ڈاکٹروں نے حصہ لیا جس میں مزمیل بومین، ڈاکٹر فیزان مالکندری، ڈاکٹر نزہد بیپاری، ڈاکٹر سمیولہ نظامی ڈاکٹر آمیر حمزہ، ڈاکٹر علیزہ احمدی اور ڈاکٹر گدگوالے موجود رہے خطیبی آزام فانڈیشن کی جانب سے علی حسن قادری اور مولانا فہین بھی شریک رہے خطیبی آزام فانڈیشن ہمیشہ سماجی خدمات خاص کر میڈیکل میدان میں سرگرم رہتا ہے اس سے پہلے بھی کئی میڈیکل کیمپ اور بلڈ ڈونیشن کیمپ کا انہوں نے اتمام کیا تھا ان کے اسخدمات پر انہیں مبارک بات دی جاری ہے خطیبی آزام فانڈیشن کی طرف سے خطیبی آزام فانڈیشن کی طرف سے پہلے بھی شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ہمارے ایریا میں جو سلم ایریا ہے بہت اچھا سوچ کر کہ ضرورت مند ایدر وہ دیکھ کر جو جو قدم اٹھائے ہیں بہت اچھا لگا ساتھ میں جماعتوں کو لے کر جو بکر کسا جماعت ہے ان کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں اور جو مولانا ہے جو کارپورٹس ہے اور ہمارے جو ڈاکٹر ساتھ روڈی نے یہ ہمارے بہت اچھے دوست ہے اور ان کو بہت سارے میڈیکل کیام کے ان کو بہت ایسپرینس بھی ہے اور ان کے گائیڈ لائنز میں کام کر رہے ہیں بہت اچھا لگا ہمارے کو اور ایسے کام کرتے رہو نا اور جب بھی ضرورت پڑھیں گے ہم بھی تمہارے ساتھ ہے ہمارے پوری جماعت ہم بھی ساتھ ہے پوری عوام ساتھ میں ہے ہے تم آگے بڑھو ایسے کام کرتے رہو ہم تمہارے ساتھ ہے آج سہارہ فاؤنڈیشن اور مدین سپورٹس کلپ کے اشترات سے مفت دو میڈیکل کیامپ کا اتمام کیا گیا تھا خبروں کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا دیکھتے رہے تہا دو شکریہ نافیز اسلام علیکم ہمارے 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 ہمیشہ سے کوشش رہی ہے اور آگے بھی انشاءاللہ ہم بہت سارے ہیلتھ کیامپ کریں گے آج سہارہ فاؤنڈیشن کی طرف سے ایک فری میڈیکل چیک اپ کیمپ انایت کیا گیا تھا یا اسطران سوسائیٹی کے اندر مدنی کیڈ سکول کے اندر اور یہاں پر ہر طرح کی جو بھی جنرل چیک اپ رہتے ہیں ڈیلی روٹین چیک اپ جسے بولتے ہیں جس میں بی پی شگر کا چھپا ہو گیا یا کسی کو خاشی بخار وغیرہ کچھ آ رہا ہے تو جنرل چیک اپ کی نیاز سے رکھے تھے الحمدللہ اللہ کا شکر سے کافی سارے پیشن نے اس کا فائدہ اٹھایا ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہر ایک کوئی شفای کاملہ حاصل اللہ کو لیتا فرمائے اور آگے بھی اسی طرح کافی ارادے ہیں تاکہ قوم کے اندر جو بھی ہیں انسانیت کے اندر جو کچھ بھی چھوٹی موٹی بیمارے آتی لیتی ہیں اس کیمپ کے ذریعے انشاءاللہ ہم کو ٹریٹمنٹ دی جائے گی ہم ایک آج فری کیاپ کیے تھے سہارا فانڈیشن اور مدنی کیڈز آسوسییشن کے طرف سے فری کیاپ ہوا تھا اس میں بہت سارے پیشنٹ کا فائدہ ہوا ہے اور ایدھر ہم فری میڈیسین سے بھی دے رہے تھے فری انجیکشنز بھی اور بی پی ایڈ شگر چکر بھی فری ہوا تھے آلماسٹ ون فیفٹی کے اوپر کے پیشنٹ کا فائدہ ہوا ہے تھے میرا نام راجش پرانجہ پر کر کے ہیں سہارا فانڈیشن نے ہی ہی ہیلٹھ کر چکاپ کو سٹارٹ کیے تھے پندکٹ کیے تھے تو ہم نے ہم سی ایمیٹس اکیادمیس ہے ہمیں پیو سی اسے سنسی خطب ان کے بعد جو بھی سچوڑے تھے پیو سی میں آتا ہے پیو سی خطب ان کے بعد دیگری اور دیگری خطب ان کے پی جو بھی آتا ہے ان کو کریئر گرڈنس کے لیے ہم نے ایک کیاپ رکھا تھا موسیقی